موسیقی موسیقی دوستو ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کے اندر سیلیکشن کے لیے مارکی ٹول کو سٹیڈی کیا اب ہم لوگ کچھ اور ٹول ایسے سٹیڈی کریں گے فوٹو شاپ میں جن کے مدد سے ہم سیلیکشن اور ٹروپنگ کر سکتے ہیں دوستو فوٹو شاپ کے اندر سیلیکشن اور ٹروپنگ کرنے کے لیے ملٹیپل ٹولز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور ان میں سے اکثر کا مقصد سیلیکشن اور ٹروپنگ کرنا ہی ہے تو چلیں آئیں اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسنگ ٹول کی طرف لے کے چلتا ہوں جس کا نام ہے لیسو ٹول تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو جیسے کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کے لیے کچھ ایمیجز اور کچھ لوگوز وغیرہ جو ہیں یہ اوپن کر رکھے ہیں فوٹو شاپ کے اندر اور ان ایمیجز پہ اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں لیسو ٹول کے حوالے سے اچھا دوستو یہ ہم نے ٹول بار کے اندر پہلے دو ٹولز تو سٹیڈی کر لیے ہیں اب یہ ہمارا جو تھرڈ ٹول ہے یہ ہے ہمارا لیسو ٹول جس کی شاٹ کی جو ہے وہ ہے آلفابیٹ ل جیسے ہی آپ آلفابیٹ ل پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ کے اوپر تو آپ سٹریٹ جو ہے وہ لیسو ٹول کے اندر پہن جاتے ہیں اچھا دوستو یہاں پر لیسو ٹول کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں سیلیکشن اور ٹوپنگ کے لیے کچھ ٹولز تو ایسے ہیں جو کہ ہم بالکل ایکزیکٹ سیلیکشن لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن لیسو ٹول کا شمار ایک ایسا ٹول میں ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر ایکزیکٹ سیلیکشن کے لیے نہیں استعمال کرتے لیکن کلوز سیلیکشن لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور سپیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ہمیں بہت ایکزیکٹ یا ایکوریٹ سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ close selection ہم نے کسی بھی object یا image کی لینی ہوتی ہے تو عام طور پر اس قسم کی صورتحال میں جو ہمیں بہت زیادہ مدد دیتا ہے وہ ہے لیسو ٹول تو چلیں ہم لیسو ٹول کے مدد سے یہ جو bicycle کا image ہمارے سامنے open ہے اس کو تھوڑا سا ذرا select کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اس میں لیسو ٹول سے کیا کر سکتے ہیں دوستو اب یہ میرے پاس bicycle کا image موجود ہے اگر میں لیسو ٹول سے اس کی exact selection لینے کی کوشش کروں گا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے دوستو لیسو ٹول ایک بلکل free hand قسم کا ٹول ہے اور یہ بلکل ایک ایسا ٹول ہے جس کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کے اوپر move کرنا بہت زیادہ important ہے اور یہ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک اور problem یہ ہے کہ جب آپ اس کی مدد سے کوئی selection لیتے ہیں اور select کرتے ہوئے یعنی کہ یہ میں نے اپنے mouse کی مدد سے selection لینی شروع کی اور اس میں problem یہ ہے لیسو ٹول میں کہ آپ نے اس کے اندر کہیں پہ بھی mouse کو چھوڑنا نہیں ہے جہاں پہ آپ mouse کو چھوڑیں گے وہیں پہ selection خود بہ خود ہی close ہو جائے گی یہ selection کو ختم کر دے گا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مدد سے بالکل exact selection کو چوز کرنا کافی حد تک difficult task ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ مہارت کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے پھر curves کو handle کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے تو لہٰذا آپ میں بتاتا ہوں کہ اثر اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے دوستو ہم لیسو ٹول کی مدد سے کرتے ہی ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں سے ہم نے move کرنا شروع کیا اور ہم اس کی bicycle کی ایک overall ایک selection جو ہے وہ یہاں سے چوز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو اس کا silhouette image ہے اس میں ہم نیچے جو یہ اس کی base ہے اس کو ہم نے omit کر دیا اور یہ ہم نے ایک selection جو ایک overall selection ہے وہ ہم نے لے لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک exact selection نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی کافی سارا area ہے جو کہ مزید select کر کے delete کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر میں جلدی سے اس کو کسی اور image میں یا کسی اور document میں لے کے جانا چاہوں تو میں اس کو اس tool کی مطلب سے بڑے آرام سے یہ والا کام اس کے ساتھ کر سکتا ہوں چاہیں ایک کام کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو مزید detail میں select کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کسی بھی time پہ اس کو چھوڑ کے control d press کریں گے تو یہ آپ کی جو selection ہے یہ deselect ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ اگر آپ چاہیں تو یہ آپ اس کی detail جتنی لینا چاہیں جتنا close آپ اپنے image کے required area کے جتنا close آپ move کریں گے اپنے mouse کو اتنی ہی زیادہ بہتر جو selection ہے وہ آپ کے پاس آئے گی لیکن اگر آپ اس کی مزید سے بالکل ایک زہر selection لینے کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لئے قدرہ مشکل ہو جگہ اور یہاں پہ جہاں سے آپ نے selection شروع کی ہے وہیں پہ آکے آپ نے اپنے mouse کو چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کافی close اور کافی جو بہتر selection ہے وہ آپ کی بائسیکل کی جو ہے وہ آگئی ہے اچھا اسی طرح سے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں اس کو off کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک یہ logo مکڈاللز کا رکھا ہے اس کو ہم select کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی لیسو ٹول کے مدد سے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے ہم straight ایسے جاتے ہیں اور یہ جو ہمارا M ہے یا یہ جو finger chips کا جو ایک visual ہے اس کو ہم قریب سے overall select کر لیتے ہیں کچھ اس قسم کے طریقے سے اب اس کو ہم یہاں سے جو ہے وہ move کر سکتے ہیں اور ہاں اس چیز کا خیال دکھئے گا کہ آپ نے جس layer میں selection لی ہے اسی layer کو آپ نے select کیا ہونا چاہیے layer panel میں تاکہ آپ اس کو move کر سکیں یہاں سے یا آپ اپنے required area کو آپ یہاں سے delete کر سکیں یا جو بھی آپ کام اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ easily کر سکیں اسی طرح سے یہ میں نے نیچے ایک logo رکھا ہوا ہے جی apple کا بہت ہی مشہور زمانہ company اور اس کا ایک مشہور ترین logo تو یہ دیکھیں اس کے قریب ترین میں selection اس کی shape کے ساتھ ساتھ move کرتا جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے lesser tool کی مدد سے اس کی selection لے لی اب اس کو میں یہاں سے move کر سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے جب کیونکہ ہم نے exact selection نہیں لی تو جب ہم اس کو delete کریں گے یا side پہ لے کے جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس shape آئے گی یہ بالکل exact نہیں آئے گی یہ تھوڑی سی distorted آئے گی تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو یا move کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کو یہاں سے delete کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح سے lesser tool کی مدد سے بڑی ہی آسانی سے کر لیا ہے دوستو آپ لوگ نے اس lesson میں یہ learn کیا کہ lesser tool کی مدد سے آپ کتنی آسانی سے کسی بھی image میں کوئی بھی required area یا کوئی بھی logo وغیرہ جو ہے اس کی basic shape آپ select کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں اور delete کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ lesser tool کو ہم basically use कی ستنا سے کرتے ہیں اب آپ لوگوں نے اس کی practice کرنی ہے اور آنے والے lessons میں ہم مزید photoshop کی حوالے سے جیزیں learn کریں گے موسیقی